اسلام علیکم گریٹ تری آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو ہم سبق نمبر دو پڑھ لائے تھے اس کا میں نے ایک پیرگراف آپ کو پہلے دیا تھا آج ہم اس کا دوسرا پیرگراف جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور پھر اس پیرگراف کو آپ خوشغط لکھیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم سبق پڑھتے ہیں اس کے بعد ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گی اور پھر اس کا کام دیں گے تو چینل شروع کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے ہمیں ڈرنگوں کے نام پڑھنا ہے سبق میں اچھا ہم پہلے میں شروع سے پڑھا رہی ہیں اس کو پہلا پیرگراف جو آپ بھی پڑھتے ہیں بھی دوسرا بھی ہم پڑھیں گے تو میں پڑھ لی ہوں آپ لوگ گھر سے سنیے گا اور میرے ساتھ ہی پڑھیں گے بانو کو تصویر بنانے کا شوق تھا وہ خاص طور پر گھڑیا کی تصویر بہت اچھی بناتی تھی بانو ساری تصویر بناتی لیکن گھڑیا کی تصویر جو ہے وہ خاص طور پر اچھی بناتی تھی تو یہ بتا رہے ہیں کہ بانو خاص طور پر گھڑیا کی تصویر بہت اچھی بناتی تھی ایک روز استانی نے بچوں کیا کہا بچوں سے ایک روز استانی نے بچوں سے کہا کہ وہ اپنی پسند کی تصویر بنائیں یہ کہے کیا کہا استانی نے ہر بچے سے کہ وہ اپنی پسند کی تصویر بنائیں اور اس میں رنگ بھریں آپ کو معلوم کی تصویر جو بناتے ہیں تو اس میں رنگ بھی بھڑتے ہیں اس طرح تصویر اچھی لگتی ہے تو استانی نے کیا کہا ان کو کلاس میں کہ وہ اپنی پسند کی تصویر بنائیں اور اس میں رنگ بھریں رنگ بھرنا ایک دلچسپ کام تھا دلچسپ یعنی کہ مزے کا کام تھا جس کو کرنے میں مزے آتا تھا تو رنگ بھرنا ایک دلچسپ کام تھا استانی نے مختلف رنگ اور برش بچوں کو دیئے لال، ہرے، پیلے، نیلے، سفید اور کالے رنگ شیشیوں میں بھرے ہوئے تھے ان رنگوں کو دیکھ کر بچے خوش ہو رہے تھے کون کون سے رنگ دیئے لال، نیلے، نیلے، سفید اور کالے رنگ شیشیوں میں بھرے تھے ان رنگوں کو دیکھ کر بچے خوش ہو رہے تھے اب آگے پڑھئیے پھر تصویر بنا کر سب رنگ بھرنے لگے کیا کیا سب نے؟ سب نے اپنی پسند کی تصویر بنائی اور پھر اس میں رنگ بھرنے لگے پھر تصویر بنا کر سب رنگ بھرنے لگے استانی ان کی رہنمائی کر رہی تھی رہنمائی یعنی استانی سب کو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے تصویر بنائیں کس طرح سے رنگ کریں تو استانی یعنی استانی یعنی کہ ٹیچر صحیح ہے؟ میں نے بتا رہا تھا کہ استانی جو ہیں اردو میں ٹیچر کو کہتے ہیں تو استانی استانی اور جب کوئی میل ہو کوئی میل ٹیچر ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں استاد کہتے ہیں صحیح ہے اور جو فی میل ٹیچر ہوتے ہیں ان کو استانی کہتے ہیں تو استانی ان کی رہنمائی کر رہی تھی بانو نے گھڑیا کی تصویر بنائی تھی کس کی تصویر بنائی بانو؟ گھڑیا کی کیوں بنائی بانو نے گھڑیا کی؟ اس لئے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ بھئی بانو کو جو گھڑیا کی تصویر اچھی بناتی تھے خاص طرح اس کا پسند ہے گھڑیا کی تصویر بنانا اس لئے بانو نے اپنی پسند کی گھڑیا کی تصویر بنائی تو بانو نے گھڑیا کی تصویر بنائی تھی اب وہ اس کی فراغ پر گلابی رنگ گلابی گلابی رنگ بھرنا چاہ رہی تھی اچھا ٹیچر نے کون کون سے رنگ دیئے تھے ٹیچر نے گلابی تو نہیں دیا تھا ٹیچر نے دیا تھا لال پیلا نیلا سفید اور کالا اور ہرہ صحیح یہی دیا تھا ٹیچر نے جاتے ہیں کہ ٹیچر نے ان کو دیا تھا لال پیلا ہرہ اور سفید کالا لیکن اب بانو نے تصویر بنائی تھی گھڑیا کی تو بانو کو گھڑیا کی تصویر میں کیا کرنا تھا گلابی رنگ اس کے کپڑوں پر بھرنا تھا اس کی فراغ پر گلابی رنگ بھرنا تھا لیکن بانو چاہ رہی تھی کہ وہ گلابی رنگ بھرے اس کی فراغ میں لیکن کیا ہوا مگر وہ یہ دیکھو اداس ہو گئی کہ گلابی رنگ تھا ہی نہیں کیا ٹیچر نے تو گلابی رنگ دیا ہی نہیں تھا ٹیچر نے تو بھئی وہ دیا تھا نا معلوم ہے کون کو سے دیا تھا آپ کو جی بتائیں جی بالکل تو ٹیچر نے دیا تھا تو اب بانو مگر یہ دیکھو مگر وہ یہ دیکھو اداس ہو گئی کہ گلابی رنگ تھا ہی نہیں وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کریں بس یہاں تک آپ کا سبق ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ پھر کیا ہوا بانو نے گلابی رنگ کہاں سے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک اس کو اچھی طرح پڑھئیے گا سارے الفاظ کو اچھی طرح پڑھنا ہے جو الفاظ آپ کو مشکل لگے آپ اس کی ہجے کریں الفاظ دیئے میں نا ہجے کرنے آپ کو آتی ہے نا تو الفاظ کی آواز نکال لیے گا اور جو الفاظ آپ کو نہیں آرہے آپ جیسے یہاں پہ کون سارے مشکل لگ رہے آپ کو تصویر مشکل لگ رہے دیکھیں تصویر تو بہت آسان دیکھیں تیز سوات زبردس تیز سوات زبردس بیچ میں سوات ہے نا سوات کے عادی شکل تیز سوات زبردس با یزر بی ری ساکن تس بی ری اور کون سارے مشکل ہیں فراق فراق کو مشکل نہیں ہے فید وفار یزر با فراق آف ساکن فراق اور گلابی گاو پیگو لانگزلہ گلا بے یزر بی گلابی تو کوئی ملاب سکرین نہیں لگ رہا نا ٹیک تو پھر یہ پیرا گراف پڑھئے گا اور آپ اپنی کوپی پیس کو خوشغط دکھیں گے ٹیک ہے اب آپ کو کیا کہنا ہے پہلے تو آپ کو یہ پیرا گراف کو آپ کو بہت اچھا خوبصورت لکھنا ہے اور نمبر دو آپ کو کیا کریں گے پیرا گراف کو لکھنا ہے اس کے بعد آپ جو رنگ اس میں دیئے میں لال ہرے پیلے نیلے سفید و کالے آپ کوئی بھی تصور بنایئے اپنی پسند کی کوئی بھی تصور بنایئے گا اور اس میں آپ یہ رنگ بھرئیے گا لال ہرے پیلے نیلے سفید و کالے یہ چھے رنگیں چھے رنگ آپ تصور بھریں گے اور آپ پھر رنگ پر لائن لگا کے اس کے نام دکھئے گا کہ لال کون سا ہے اس میں ہرا کون سا ہے پیلا کون سا ہے نیلا کون سا ہے سفید اور کم کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ رنگ آپ بھریے گا اور اس کے نام بھی دکھئے ٹھیک ہے پھر آپ یہ اپنے ہومور کے جو آپ مجھے کوپی بات میں جب دکھائیں گے تو اس میں یہ چیک کروں گے ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ